اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز اور میں ہوں محمد عبرار ایک ماہ قبل افان موبائل شاپ سے چوری واقعے کے خلاف تمام موبائل شاپ مالکان شہروں کی جانب سے ڈی سی چوپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مین شائرہ پر ٹائڈ نزد آتش کر کے ٹریفک موتل کر دی گئی مظاہرین پر پلیس نے لاتھی چارج کر کے منتشیر کر دیا مزید آپ کو سبت پول لے چلتے ہیں جہاں ہوتل مالکان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایت ایک ایزی پیسہ شاپ کے اپنے صدر صاحب اور اپنے بھائی سے مکمل ہم یہ سارے ایزی پیسہ شاپ والے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا گیارہ جنوری دوہزار تیری سال کو پہلا ہی ہمیں گفت یہ ملا ہمارے زلے ڈسٹرک کی مین ہیڈکوارٹر میں ایک دن دہاڑے چوری ہوئی نکدی کیس قریباً گیا دس لاکھ روپے پچیس دن یعنی کموں بیش ایک مہینہ گزرنے والا ہے روز بار روز پولیس کے ہیلے بہانے آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں علاقے داری دیکھو یہ دیکھو ہم نے شروع میں ان کے ساتھ بالکل تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا جو ہے تسلیہ دے دے کر ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا آج ہم آپ میڈیا دوستوں کے توصد سے جو ہے یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جی آئی جی صاحب سیراباد آئی جی بلوچستان گورنر بلوچستان کور کمانڈر بلوچستان اور جو بھی انتظامیاں ادارے بڑے افسران ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں آج ہم نے اسی وجہ سے ایک پورا من جمہوری احتجاج کیا جو کہ ہر محب وطن پاکستانی کا حق ہے دھرنا دے رہے تھے پورا من تھا نہ کسی کو تنگ کر رہے تھے نہ بیجا عملہ کو نقصان پہنچا رہے تھے بلکل پورا من بیٹھے ہوئے تھے اسی کے ساتھ ہی ایسے چو صاحب آیا بی ایس پی ساتھ کے ساتھ ملت کر پولیس فورس کو بلا کر ہمیں ہمارے اوپر لاتھی چار کیا گیا دوستوں کو ڈر آیا گیا دھمکایا گیا اور ہمیں اٹھایا گیا لہٰذا ہم تمام انتظامیاں جو یہ اطلاع دیتے ہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ با حضیت ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائے نہ ہماری جال محفوظ رہ گئی ہے یا نہ ہمارا مال محفوظ رہ گئی ہے غربت بے روزگاری مہنگائیوں کی وجہ سے غریب بندہ روزکار کر رہا ہے لیکن اس روزکار کو بھی جو ہے یہ انتظامیاں پولیس جو ہے وہ غیر محفوظ بنا رہی ہے محفوظ رہا ہے